اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بس کوئی میں طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عملیات کی دنیا کا آج آپ کو پاورفل وظیفہ دینے جارہے ہیں پاورفل تصویر اچھا یہ نا آپ سورہ یاسین کا عمل کریں سورہ رحمان کا عمل کریں سورہ قریش کا عمل کریں سورہ بروج کا عمل کریں سورہ تارک کا عمل کریں سورہ جن کا عمل کریں سورہ مزمن شریف کا عمل کریں سورہ فلق کا کریں سورہ ناس کا کریں کوئی بھی آپ عمل کریں کرتے ہوں گے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے جی کہ ہم ایک رات کا عمل ایک رات کا وظیفہ ہمیں چاہیے اور وہ ہمیں صبح اس کی کامیابی ملنی چاہیے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اس پر مسئیبت اضمائش پریشانی آگئی ہے تو وہ بچارہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے صبح اس نے اس اضمائش کا سامنا کرنا ہے اب وہ چالیس دن اکتالیس دن کہاں سے لگائے وہ کہاں سے اپنا اکتالیس دن یا ایک مہینہ یا دو مہینے کہاں سے وہ ملت کرے اس کے پاس اکتالیس دن کا ٹائم ہی نہیں ہے اس کو تو صبح پریشانی کا سامنے عدالت میں پیش ہونا ہے جج کے سامنے مثال کے طور پر یا صبح کسی کا کرز دینا ہے تو پنچائت میں آذر ہونا ہے سو لوگوں کے سامنے ہاں جی اس کی وہاں پہ زلط اور سوائی اور یہ وہ سارے چیزیں اس پچارے کے لیے پریشانی کا سامنے ہے اس کے لیے اب یہ ساری چیزوں کو سر ذہن میں رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے انسان یہی کہتے ہیں یا کوئی ایسا عمل ملے کوئی ایسا شیخ ملے کہ ہمیں یہ صبح جو ہے وہ آجت پوری ہو جائے میں آپ کو یہ عمل جو دینے جا رہا ہوں نا یہ عملیات کا پاورفول عمل ہے یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو اس عمل کی مرکت سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کہیں سے بھی آپ لیتے ہیں کہیں سے بھی آپ لیتے ہیں آپ اس عمل کو اس وظیفہ کو کرتے ہیں تو پہلی رات میں دوسری رات میں تیسری رات میں یقینی طور پہ آپ کو اس عمل کی کامیابی مل جائیں وجہ کیا ہوگی وجہ یہ ہوگی کہ پیچھے پاور ہے ٹھیک ہے جیسے ایک انجن طاقتور ہونا تو وہ ٹرین کے سو ڈبوں کو لے کے نکلتا ہے سواریہ بیٹھی ہوتی نا سو ڈبوں میں تو وہ پچاس ڈبے لگے تیس ڈبے لگے چالیس کمال کس کے وہ انجن گئے جو وہ پیچھے سو ڈبوں کو لے کے جا رہی ہے یہ جو میں عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں اس میں کمال جو ہے وہ یہ عمل کہ اس عمل کی برکت سے آپ جو بھی عمل کریں گے جو بھی وظیفہ کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ میرے ویورز یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ساری خواہشات ہیں ہم آپ کے جو وظائف دیکھتے ہیں یا جن بزرگوں کے جن ہستیوں کے ماشاءاللہ بڑے بڑے اعلیٰ لوگ جوٹیوب پہ ہیں اب تو لاکھوں کی تعداد کے اندر چینل ہے سب کی عزت احترام کرنا چاہیے ظاہری بات ہے ہر بندہ ربی سے فیض لیا ہوتا ہے ذہری بات ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے جیسے میں اپنے پیرو مرشد والدہ گرامی حضور قبلہ عالم پیر محمد اکبار ربانی حمد امی سکار رحمت اللہ تعالی ان کا فیوز و برکات میں سے آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ غوش گزار کرتا رہے تو لاکھوں لوگ آپ کی روحانی نسبت میں الحمدللہ موجود ہیں جو دستے بیعت کر چکے الحمدللہ تو یہ فیض جو ہے وہ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے مختلف ممالک کے اندر الحمدللہ عقیدت مند موجود ہیں بلکہ آپ دیکھیں عزت جو ہے عزت اللہ دیتا ہے اور اس عزت کے لیے جو ہے انسان کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ مالک تو نے عزت دی ہے اس عزت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما تو یہ سارے معاملات جونسین اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو صرف اتنے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عملیات کے متعلق تھوڑا سا توجہ کر کے اگر آپ عمل لیتے ہیں تو آپ کو بے شمار فائدیہ اصل ہوتے ہیں یہ جلد بازی جو ہوتی ہے محقلاتی دنیا میں جناتی دنیا میں یہ بڑے نقصان کی طرف لے کے جاتی ہے اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے یا آپ کے کوئی ٹیچر نہیں ہے آپ کا شیخ یا آپ کا مربی یا آپ کا استاد نہیں ہے تو پھر آپ کو عمل کو کرنے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے مثلا جیسے کچھ لوگوں کو جسم کے اندر شیطانی جنات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے گھروں میں جنات ہوتے ہیں اچھا یہ جنات وجود کے اندر یا گھروں میں یہ مسال کے طور پر دو تین طریقوں سے آتی ہے یا تو انسان اپنے ساتھ ان کو ساتھ لے کے آتا ہے یا گھر میں ان کی پدہش ہوتی ہے یا کوئی بندہ کوئی عامل جو تیس سال چالیس سال محنت کرتا ہے اور اس کے پاس آپ کا کوئی دوست رشتدار جاتا ہے دشمن جاتا ہے کوئی ذریعی بات اپنا ہی ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یہ لے دو لاکھ رپیہ پانچ لاکھ رپیہ جی آپ اس پہ یہ جادو کرے تو وہ شیطانی جنات کو پھیج کے میہ بیوی میں لڑائی کروا دیتا ہے یا مطلب بچوں کو مختلف بیماریوں میں مختلف آزمائشوں میں مختلف نشوں میں وہ جنات خون میں شامل ہو کے تو وہ وہی تابع دار بچے جو پہنچ امنے ہوتے ہیں وہی شوہر جو بے پناہ محبت کرنا ہوتا ہے وہی دیکھنا پسند نہیں کرتا اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بیان کرنا جو ان سے ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جادو کا علاج ضروری ہے جنات ہے یا جادو ہے اس کا علاج جب تک علاج نہیں کروائیں گے تب تک آپ کوئی بھی وضائف جتنے بھی وضائف کرتے ہیں اس میں آپ کو رجت ہی ملے گی صرف ٹھیک ہے نا آپ آسان سی رجت کی طریق میں کر دیتا ہوں ویسے رجت کے اوپر حسار کے اوپر جنات کے اوپر میری بیس منٹ پچھس تیس تیس منٹ کی ویڈیو یعنی کہ پندرہ منٹ سے اوپر کی ویڈیو جو بھی ہے بیس منٹ کی وہ ویڈیو جو بھی ہے بیس منٹ سے اوپر کی وہ آپ دیکھیں آپ اس میں سیکھنے کو بڑا کچھ ملے گا کیونکہ اس کے اندر بڑی میند کی آپ تو ٹائم نہیں ملتا اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ اتنی لبی ویڈیو بنا سکے لیکن جو چند بنا دیئے نا میں یہ سمجھتا ہوں وہ سیکھنے والوں کے لئے توفہ ہے ٹھیک ہے لیکن جنہوں نے سیکھنے وہ سنا کریں مکمل ویڈیو آپ وہ دیکھیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تقریبا میں نے پندرہ بیس سے زائد بنائی ہے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھیں میں بڑی میند کیا ان کے اوپر تو میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ابھی بھی میں جو آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں اس عمل میں اصل میں بنیادی طور پر یہ عمل آپ کی روحانی پاور کو بڑھائے گا روحانی طاقت کو بڑھائے گا جب آپ کے اندر روحانی پاور آئے گی تو آپ کے اندر جو شیطانی اصلا شیطانی جنات وہ خارج ہو جائیں دیکھیں لوگ رابطہ کرتے ہیں جی ہمیں یہ وظیفہ جی یہ کیسے کرنے جی سات مرتبہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا نمبر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر اگر دینا شروع کیا بھی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب رابطہ کرتے ہیں تو آپ میں سبر اصلا ہونا چاہیے آپ ویٹ کیا کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ مسئلہ لکھ کر بھیئی دیں ٹھیک ہے وارس اپ پہ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جادو کے یا جنات کے جو مریض ہے وہ علاج کے حوالے سے یا کوئی بھی معاملہ ہے تو اس کا آپ کو نوئی حصے میں مل جاتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس میں تھوڑا سا سبر تعمل ہوتا ہے ذریعی بات ہے انسان کے اپنی زندگی بھی ہے بی بی بچے فیملی جامعات ادارے طلابہ خانکہ سارا سسٹم ہے فیملی تو اس سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ تھوڑا سا تعمل سبر سے آپ لیا کریں اچھا سر یہ جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس عمل میں ذریعی بات ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے موقعات جنات یہ آپ کے دوست ہوں گے تو یہ اتنے قریبی دوست ہوں گے آپ کے کہ آپ کے ذہن میں صرف خیال آئے گا ذہن میں آپ سوچتے ہیں کوئی بھی چیز اچھا کرنے کے لئے اچھا ہونے کے لئے تو آپ صرف ذہن میں سوچیں گے تو وہ آپ کی خواہش کے مطابق اس طرح کام ہو جائے گا ٹھیک ہے صرف سوچ رہے یار میں مثال کے طور پر آپ ذہن میں سوچ کہ فلا جگہ پہ میں جاؤں گا تو وہ مجھے یہ چیز دے دے یا میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کرے تو آپ وہ سوچتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں چھوڑو یار کہا وہ اس نے دفعہ مار چھوڑو چلتے ہیں بس ٹھیک آپ نے ذہن میں سوچ لیا بس اس کے بعد امید چھوڑ دیا لیکن جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے بینا مانگے آپ کو وہی چیز خود بخود آفر کر دے تو آپ کہیں گے کوئی طاقت ہے میرے ساتھ وہ جو طاقت ہے نا سر وہ طاقت کا سارا کمال ہے تو یہ سے نکالے گا میں کہتا ہوں کہ جو لوگ کتنے ہم تنگ آگئے ہیں تھک گئے ہیں وظائف کر کر تو میں ان سے کہوں گا آپ اس کو ایک ٹائم دو ٹائم دینا آپ نے دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ رہتے ہیں میں انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے تلاش کریں محضرانہ بیجنا چاہتے آپ وضیعہ بیجنا یہ آپ کی محبت اس قدر بے چین بے قرار ہوگی کہ واقعی آپ کہیں گے یار واقعی جونس ہے کسی بندہ نے محنت کی اور محنت کو دیکھ کر خاندانی لوگ عزت دینے والے دیکھیں اللہ عزت دیتا جس کو اللہ عزت دیتا یہ شرط پوری کروگے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ سبسکرائب کروگے پھر اجازت کروگے پھر اجازت ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے پوری ویڈیو دیکھو جس نے جتنی دیکھنی ہے اس کو سیکھ رہا نہیں ہے اگر آپ دیکھتے سیکھتے آپ کو اچھا لگتے تو پھر آپ لائک کریں کیونکہ لائک جو ہوتا وہ میں دیکھ خوش ہوتا ہوں میرا دل خوش ہوتا ہے میند کرنے کو دل کرتا گئے اتنے لوگ ماشاء اللہ عزت کرنے والے احترام کرنے سیکھ رہے تو یہ آپ کوشش کیا کریں لائک ضرور کر دیا کریں اور یہ عمل جو میں آج آپ پیش کرنے جا رہا ہو اس عمل کی قیمت اگر کوئی میرے سے پوچھے تو میں کھوں گا سو کروڑ بھی تھوڑا اس سے بھی بڑا وظیف ہے یعنی کہ اس کی قیمت ہے کوئی نہیں کوئی ادا کر سکے جو توفے ملتے ہیں بزرگوں سے اجازت کے ساتھ وہ اس کو بیچا یا خریدہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ توفہ دل سے دیا ہوتا ہے کسی بزرگ نے ہمیں ہمارے شیخ نے یا ہمارے مربی نعمت نے یہ دیکھے خان کا پیرہ دیوٹی کر رہے خان کا سارا نظام یہ وہ حمد اللہ ٹھیک ہے تو پیرہ مرشد پیرہ ربانی سرکار رحمت اللہ اللہ فیوز و برکات زیری بات ہے تو بڑی محنت کے ساتھ کچھ چیز ہیں ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے ایک راز ہوتا ہے مجھے یہ عمل کیسے ملا کیوں ملا کیا تھا پیچھے پورا ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ بیس پچیس منٹ معمول کے مطابق نارمل روٹین میں جا سکتے ہیں لیکن میری عادت نہیں ہے میری عادت ہے میں اپنے موضوع پر رہتا ہوں تو یہ جو آج کا ہمارا وظیفہ ہے اس وظیفے میں آج کے عمل میں بس میں آپ جسم سے خارج ہو جائیں خارج ہو جائیں ختم ہو جائیں آپ کے دل و دماغ کے پورے وجہ کی جیطانی جمنات کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے وجود کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور آپ کے دماغ تک آپ کی آنکھوں تک آپ کی زبان تک آپ کے کانوں تک آپ دل تک آپ کے میدے پر آپ کے جگر پر آپ کے مسانے پر آپ کے نفس پر آپ کی خواہشات پر ہر چیز پر کنٹرول رکھنے کی یہ طاقت رکھتا ہے لیکن کنٹرول کرنے کی پاور اس کو ملتی تب ہے جب ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے تو روح کو پاور فل بنانے کے لئے میں آج آپ کو عمل دینے جا رہا رہا یعنی کہ یہ عمل آپ رزق کے لئے برکت کے لئے کرت سے نجات کیلئے تو کر سکتے ہیں یہ عمل جن نات سیب ساہر شیطانی عملی شیطانی اثرات سے ہمیشہ ہمیشہ کی نجات کی کر سکتے ہیں لیکن یہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ پانی پہ دم کر کے سوز لائچی پہ دم کر کے پینا شروع کر دے رزانہ کی منیاد میں کہتا ہوں غسل کرنے کے بعد وہ یہ عمل شروع کرے انشاءاللہ تین یا چار ماہ کے اندر اندر اللہ پاک اس کو اولاد نرینہ سے نواز دے گا صرف پہلے سات دن قیدی کے رہائی کے لئے آپ یہ عمل کریں میں کہتا ہوں بے شمال لوگ ایسے جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے اللہ کے فضل سے وہ قید و بند کی صحبتوں سے نکل آئے ہیں نوکری نہیں یہ آپ عمل شروع کریں نوکری بھی ملے گی نوکری میں ترقی جن کی نہیں ہو رہی وہ سیکھنا چاہیے کر کے عمل کے بعد کام لینا کیسے روانی طاقت اسے یہ ایسا موکلاتی جنناتی ایسا عمل ہے کہ یہ آپ کے سوچ سے پہلے آپ کے معاملات کے اندر دخل اندازی کریں گے اور آپ کے معاملات کو بہتر سے بہتر بنائیں گے جتنی آپ کی روانی طاقت کا پاور بنتی جائے گی آپ نے کرنا گیا روزانہ آپ نے جو ان سے ہے وہ عشاء کی نماز ادا کرنی ہے عشاء پڑھ کے رات کو جب بھی آپ سونے لگیں آپ نے صرف یا قوی یہ سو مرتبہ پڑھنا ہے سو مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے سات مرتبہ دروشری پڑھ جو یا قوی جو ایک سو مرتبہ پڑھ 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 آپ نے روزانہ کرنی اور پانی پہ دم کر پانی آپ نے اگلے دن اس عشاء تک پیتے رہے میں کہتا سار آپ کے اندر اتنی پاور آ جائے گی اس کو ایک دو دن چار دن نہ کریں پھر شروع کریں پڑھ تیرے آپ نہ 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 کریں پھر یقین مانی آپ کوئی بھی آجت ہو کرے گی صبح آپ کوئی مسئلہ پریشان نہیں ارجنت آپ کوئی بھی آجت ہے آپ رات کو پڑھ کر سوئے صبح آپ کی کامیابی آپ کا انتظار